سورنگ یا ٹرنل ایک زیرزمین گزرگاہ ہیں جو ارگرد کی مٹھی زمین یا چٹان سے کودی جاتی ہیں سورنگ داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ بند ہوتی ہے سورنگ یا ٹرنل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ان میں سے بعض کا استعمال وارٹر سپلائی کے لیے بعض کا استعمال ریلوے کے لیے اور بعض کا استعمال میٹرو کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بعض ٹرنل یا سورنگ کا استعمال آئیڈرو الیکٹرک کے لیے کیا جاتا ہے آئیڈرو الیکٹرک سے مراد پانی سے بجلی پیدا کرنے کا عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے دس طویل اور لمبے سورنگ زیر بحث لائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ آذرات سے گزارش ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹفکیشن آن کریں نمبر دس بیجنگ سبوے لائنگ ٹین یہ دنیا کی دسویں لمبی اور طویل سورنگ ہیں جو میٹرو کے لیے بنائی گئی ہیں یہ سورنگ چائنہ کے دارالحکمت بیجنگ میں واقعہ ہیں یہ سورنگ ٹرانزٹ نیٹورک کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سورنگ ہے اس کی کل لمبائی ستاون اشاریہ ایک کلومیٹر ہے یہ سورنگ انیس جولائی دو آزار آٹھ کو تعمیر کی گئی بیجنگ سبوے لائنگ میں استعمال ہونے والی گاڑیاں برکی گاڑیاں ہیں جو اسی کلومیٹر فری گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہیں نمبر نو جی بی ٹی ٹرنل جی بی ٹی سورنگ ایک ریلوے سورنگ ہے جو دنیا کی سب سے لمبی ریلوے سورنگ ہے اس سورنگ میں دی جانے والی ریلوے کی سرویس گیارہ دسمبر دو آزار سولہ میں شروع ہوئی اس سورنگ کی کل لمبائی ستاون اشاریہ زیرو نو کلومیٹر ہیں اور اس سورنگ میں دو ریلوے ٹریک ہے نمبر آٹھ گوانگزو میٹرو لائن یہ دنیا کی اٹھوی بڑی اور لمبی سورنگ ہیں جو چائنہ کے شیر گوانگزو میں واقع ہیں یہ میٹرو لائن جو ٹرانزٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کی کل لمبائی 65.43 کلومیٹر ہیں بیجن سبوے لائن کی طرح یہ بھی میٹرو کے لیے استعمال ہونے والی سورنگ ہیں جو کہ چبیس دسمبر دو آزار پانچ کو کول دی گئی تھی اس سورنگ میں چلنے والی گاڑیاں ایک سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتی ہے نمبر ساتھ ایموزو اورینڈ ٹرنل یہ دنیا کی ساتھوی لمبی اور طویل سورنگ ہے یہ سورنگ میکسیکو سیٹی کے گندے پانی کی سورنگ ہے اس سورنگ کی کل لمبائی 65.5 کلومیٹر ہیں یہ سورنگ دو آزار چودہ میں تیار کی گئی یہ سورنگ سطح زمین سے دو سو میٹر نیچے ہیں ایموزو اورینڈ ٹرنل کے ذریعے میکسیکو شہر کے گندے پانی کو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ تک پہنچایا جاتا ہے نمبر چی نیلم جیلم ٹرنل یہ دنیا کی چٹی طویل سورنگ ہے یہ ایک آئیڈرو الیکٹرک ٹرنل ہے جو پاکستان کے آزاد کشمیر کے شہر مزفر آباد میں واقع ہے اس سورنگ کے ذریعے دریائے نیلم کے پانی کا رخ جیلم پاور سٹیشن کی طرف کیا گیا ہے نیلم جیلم ٹرنل کے اس پانی کے ذریعے 967 میگا وارٹ بجلی پیدا کی جاتی ہیں اس پروجیکٹ پر جو لاغت آئیں وہ تقریباً 515 بلین روپے ہیں یہ ٹرنل اور اس کے ساتھ یہ بجلی پیدا کرنے کا پروجیکٹ اگس 2018 میں مکمل ہوا اس ٹرنل کی کل لمبائی 68 کلومیٹر ہیں نمبر پانچ بولمین وارٹر ٹرنل یہ دنیا کی پانچویں لمبی سرنگ ہیں جو سفیڈن میں واقع ہیں یہ سرنگ پینے کے پانی کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے تعمیر کی گئی تھی جس کی کل لمبائی 82 کلومیٹر ہیں یہ سرنگ سات لاکھ لوگوں کو پینے کا پانی فرہام کرتا ہے اس سرنگ کی تعمیر 1987 میں مکمل ہوئی نمبر چار اورنج فش ریور ٹرنل یہ ٹرنل یا سرنگ وارٹر سپلائی ٹرنل ہیں یہ سرنگ جنبی آفریقہ میں واقعہ ہیں جس کی کل لمبائی 82.8 کلومیٹر ہیں یہ سرنگ دریائے اورنج سے پانی کو دریائے فش کی وادی کی طرف مڑنے کے لئے بنائی گئی ہیں اس سرنگ کی تعمیر 1982 میں مکمل ہوئی نمبر تین ڈاؤفنگ وارٹر ٹرنل اپریل 2009 میں بنائی گئی یہ ٹرنل وارٹر سپلائی کے لئے بنائی گئی تھی یہ سرنگ چائنہ کے صبح لائننگ میں واقعہ ہیں جس کی کل لمبائی 85.3 کلومیٹر ہیں 2014 تک یہ دنیا کی سب سے طویل اور لمبی سرنگ تھی نمبر دو پائجین وارٹر ٹرنل 1982 میں مکمل ہونے والی یہ سرنگ وارٹر سپلائی کے لئے بنائی گئی تھی جو جنیبی فین لینڈ میں واقعہ ہیں جس کی کل لمبائی 120 کلومیٹر ہیں یہ دنیا کی دوسری سب سے لمبی اور طویل سرنگ ہے اس سرنگ کے ذریعے دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو پینے کا میٹھا پانی ملتا ہے نمبر ایک ڈیلاویر ایکویڈیٹ ٹرنل یہ سرنگ نویارک شہر کے پانی کے پرہامی کے نظام کا ایک آبی راستہ ہے اس سرنگ کی کل لمبائی 137 کلومیٹر ہیں جو کہ دنیا کی سب سے لمبی سرنگ ہیں اس سرنگ کی تعمیر 1949 میں شروع ہوئی اور 1945 کو مکمل ہوئی تو ناظرین یہ تھے دنیا کے دس سب سے طویل اور لمبے سرنگ اس کے ساتھ یہ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہو گئی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹرکیشن آن کریں